نمشکار میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اپنے لائف کی سچائی اپنے زندگی کی سچائی آپ کے ساتھ پہلی بار میں شیئر کرنے جارہی ہوں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں آج میں آپ کو بتاتے ہوں کہ جب میں میری شادی ہوئی تو شادی کے ٹائم میں سب کو یہ بہت الجھنے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں گھر میں کیسے ہوں گے لوگ سسرال میں کیسے ہوں گے لوگ اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ساسوما کیسی ہوگی جی ہاں میں یہی بتانے جاری ہوں آج اس ویڈیو میں مجھے بھی بہت کنفیوزن تھی بہت من میں بہت ساری قویشن تھی کہ ساسوما کیسی ہوں گی جن کے ساتھ مجھے رہنا ہے ہمارے بیچ میں انڈرسینڈنگ ہوگی کی نہیں ہوگی بٹ میں جب سسرال آئی تب کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں جب میں سسرال آئی تو مجھے on the first day سے ذرا بھی feeling نہیں آئی کہ میں ممی سے دور ہوں کیونکہ مجھے جب میں آئی وہاں تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے گلے لگایا اور مجھے بہت گھر کی یاد آرہی تھی پاپا کی یاد آرہی تھی ممی کی یاد آرہی تھی سب کی یاد آرہی تھی بہت اور پھر میں رونے لگی اور میرے ساتھ وہ بھی بہت رونے لگی کہ بیٹی تم مت رو مجھے بھی بہت رونے آرہا ہے ہم کہیں نہ کہیں اچھے سے رہیں گے بہت اچھا ہمارا relationship رہے گا اور بلکل بھی تم کو کبھی ایسا feel نہیں ہوگا کہ تم سب سے دور ہو پھر اس دن سے ہم دونوں کے بیچ میں بہت اچھی bonding ہو گئی کبھی ایسا feel نہیں آیا ہم کبھی وہ کچھ کھانا بنا لیتی تھی کبھی میں بنا لیتی تھی کبھی وہ کچھ گھر کا کام کر لیتی تھی کبھی میں کر لیتی تھی کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ سارا کام مجھے ہی کرنا ہے میرے اوپر کبھی ایسا load نہیں آیا کبھی بھی ایسا مجھے فیل نہیں ہوا کہ نہیں میں بہو ہوں تو مجھے گھر کا سارا کام کرنا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا وہ مجھے ترہ ترہ کی کھانا بنا کے کھلاتی تھی بہت نیو ریسیپی بھی ان کو بھی بہت شوق ہے کھانا بنانے کا تو بہت ترہ کی نئی نئی دشیز مجھے کھلاتی تھی میں بھی ان کو کھلاتی تھی پھر ہم ساتھ میں گھومنے جاتے تھے فادر اللہ میرے آفیس چلے جاتے تھے پھر ہم دونوں گھر کا سارا کام وام کر کے پھر ہم دونوں گھونگنے چلے جاتے تھے مستی کرتے تھے بہت مزا آتا تھا پھر دیرے دیرے ہم لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ بانڈنگ بن گئی بہت اچھا ریلیشنسپ بن گیا اتنا اچھا ہو گیا کہ ہم مجھے کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی گھر کا کوئی بھی کیونکہ میں الگ رہنے لگی ہزبن کے ساتھ رہنے لگی بات میں تو میرے ساتھ جو بھی پرابلم ہوتا تھا گھر کا کوئی بھی ایشو ہوتا تھا تو میں سب سے پہلے انہیں بتاتی تھی اور ان کو بتا کہ مجھے اتنا تسلی ملتا تھا بہت سکون ملتا تھا اور پھر وہ مجھے ڈیسیزن دیتی تھی اور یا سجیشن دیتی تھی پھر مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ ایک دن تھا اور آج کا دن ہے ہم سیم ریلیشنسپ میں رہ رہے ہیں دس سال ہو گیا ہے میرے شادی کو بٹ آج تک کبھی ایسا فیل نہیں آیا کہ وہ میری ماں نہیں ہیں ساسو ماں وہ کہنے کے لیے ہیں بٹ وہ میری ماں ہیں ماں سے بھی بڑھ کر ہیں وہ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا ہے جب میں پریگننٹ تھی جب بچے ہونے والے تھے تب انہوں نے ایک ایک ٹائم ایک ایک منٹ میرے ساتھ بتائے ہیں مجھے کسی بھی چج کی تکلیف نہیں ہونے دی ہے ہر راتیں کہ وہ نیند میرے ساتھ ختم کر دی ہیں وہ ہمیشہ میرے پاس رہی ہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں اور میں یہی کہوں گی کہ جتنی بھی بہوے ہیں وہ اپنی ساسو ماں کو ماں سمجھے اگر وہ ماں سمجھتی ہے تو وہ ساسو ماں نہیں ہوتی ہیں وہ کیول ماں بن کے رہ جاتی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ممی جی میں ان کو بولتی ہوں جب بھی ممی جی میرے پاس آتی ہے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اتنا اچھا فیلنگ ہوتا ہے کیونکہ میں پھر بلکل رسپونسیبیلٹی سے مکت ہو جاتی ہوں گھر کی رسپونسیبیلٹی ان کی ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے میں سکون کی زندگی اب جی سکتی ہوں میرے گھر کو وہ آتی ہے تو میرا گھر ایک دم کلین ہو جاتا ہے بہت صفائی ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آئی ہیں تو بس مجھے کیول کھانا بنانا ہے میری رسپونسیبیلٹی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہم دونوں کے بیچ میں اتنا اچھا ریلیشن ہے بہت اچھا ریلیشن ہے سب تعریف کرتے ہیں میرے فادر اللہ بولتے ہیں کہ یہ دونوں تو بیسٹ فرینڈ ہیں بلکل ہم بیسٹ فرینڈ کی طرح رہتے ہیں بہت اچھا ریلیشن ہے ہم لوگوں کا اور میں یہی کہوں گی کہ آگے میری زندگی جب تک ہے تب تک میری ساسوما میرے ساتھ اسی طرح رہے یہی پیار ہم دونوں کے بیچ میں رہے تو یہ تھی میری اور میری ساسوما کی کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ پریزنٹ کی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بنا بولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ بھی کسی کی بہو ہیں یا ساسوما ہیں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کی ریلیشن کیا ہے موسیقی 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 موسیقی